السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے ترجمہ کریں گے وَنَامَ الْأَطْفَالُ لَيْلَةَ الْعِيدِ قَلِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَامَ الْأَطْفَالُ ناما یا ناموں کا مطلب ہوتا ہے سو جانا طفل جمع اطفال بچے اور بچے سو گئے لیلت العید عید کی رات قلیلا تھوڑی دیر اب سو گئے نہیں بلکہ سوے ہم ترجمہ کر لیں گے تو ہمیں زیادہ اچھی فیلنگ آئے گی اور زیادہ اچھا ترجمہ ہوگا اور بچے عید کی رات تھوڑی سی ہی دیر سوئے قلیلا تھوڑی ہی دیر سوئے ٹھیک ہے ناما سوئے لیلت العید مزا مزافلہ ہے عید کی رات وَاسْتَيقَضُ اور وہ بیدار ہو گئے استعقضہ بیدار ہو جانا اور وہ بیدار ہو گئے مبکرینہ صبح صویرے جلدی ٹھیک ہے مبکرین بولتے ہیں صبح صویرے جلدی کو اور وہ صبح صویرے بیدار ہو گئے وَقَدْ نَظَرُوا إِلَى مَلَابِسِهِمْ وَأَحْذِيَتِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ مِرَارًا عَدِيدَتًا وَقَدْ نَظَرُوا نظرہ انظرہ غور سے دیکھنا اور انہوں نے دیکھا إِلَى مَلَابِسِهِمْ دیکھیں نظرہ جب بھی یوز ہوگا تو إِلَا کے ساتھ یوز ہوگا ملبس کی جمع ملابس مطلب کپڑے اور حضاء ان کی جمع احضیتن مطلب جوتا قَلَنْسُوتُن کی جمع قَلَانِسُ اس کا مطلب ٹوپی وَقَدْ نَظَرُوا اور انہوں نے دیکھا إِلَى مَلَابِسِهِمْ اپنے کپڑوں کو وَأَحْذِيَتِهِمْ اور اپنے جوتوں کو وَقَلَانِسِهِمْ اور اپنی ٹوپیوں کو مِرَارًا عَدِيدَتًا مِرَار جمع مرتن کی مرتن ایک مرتبہ مِرَارًا کئی کئی مرتبہ عدید کی معنی بھی چندگی ہوتے ہیں یعنی کئی کئی بار مِرَارًا عدید ہے پورے قطع جب ہم کریں گے کئی کئی بار یعنی خوب دیکھا اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو جوتوں کو ٹوپیوں کو کئی کئی بار دیکھا ٹھیک ہے ہوتا ہے بچے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کل کو پہنیں گے تو خوب دیکھتے ہیں وَلَمَّا كَانَ صَبَاحُ الْعِيدِ اور جب ہو گئی عید کی صبح عید کے دن کی صبح ہو گئی کانا ہو گئی ٹھیک ہے صبح انہوں نے بولتا ہے صبح کو جب عید کی صبح ہو گئی قَامُ تو وہ بچے کھڑے ہو گئے قَامَ يَقُمُ کھڑے ہو جانا مِن فُرُشِهِم فِرَاش کی جمع فُرُش مطلب بِسْتَر اپنے بِسْتَروں سے یعنی بچے اپنے بشتنوں سے کھڑے ہو گئے دیکھیں یہاں پر اس طے قضاء کا ورڈ بھی یوز کر سکتے تھے کہ وہ بیدار ہوئے لیکن اوپر آگیا تھا اس طے قضاء اس لئے یہاں پر دوسرا ورڈ یوز کیا اور دوسری تعبیر استعمال کی قَامُ مِن فُرُشِهِم اپنے بِسْتَروں سے کھڑے ہو گئے بات وہی ہے وَصَلَّوُ الصُبَحَ صَلَّى يُسَلِّ نماز پڑھنا اور انہوں نے نماز پڑھی وَصَلَّوُ اور انہوں نے نماز پڑھی اس صبح صبح کی یہ صلو نہیں ہے صلو اگر ہوتا تو پھر وہ تو فیل عمل ہو جاتا جیسے قرآن میں یاہِ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ ٹھیک ہے تو صلو نہیں ہے صلو تھا ہے صلو صبح اور انہوں نے صبح کی نماز پڑھی وَغْتَسَلُ اور انہوں نے غُسل کیا اغتَسَلَا کے معنی غُسل کرنے کیا آتے ہیں غَسَلَا کے معنی دھونے کیا آتے ہیں ٹھیک ہے وَغْتَسَلُوا انہوں نے غُسل کیا وَغَيَّرُوا مَلَابِسَهُمْ غَيَّرَ يُغَيِّرُوا تَقْيِّرًا ان کا مطلب پتہ ہے چینج کرنا ملابس یعنی ملبس کی جمعہ کپڑے اور انہوں نے اپنے کپڑے پہنے کثیرم منہم ان میں سے بہت سارے بچوں نے بہت سے بچوں نے پہنے ٹھیک کثیرم بہت سارے بچوں کی بات چل لئی ہے ان میں سے بہت سارے بچوں نے پہنے ملابس جدیدتن دیکھیں محصوف صفت ہے نئے کپڑے ٹھیک ہے ملابس جدیدتن نئے کپڑے پہنے دیکھیں ملابس کیا یہ غیر منصریف ہے اس لئے اس پر ایک زبر ہے ورنہ دو زبر ہونے چاہیے دیکھیں محصوف صفت ہے تو تنوین کی بھی مطابقت ہوتی ہے لیکن یہ غیر منصریف ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک ہی زبر آیا ہے غیر منصریف کیا ہے انشاءاللہ عربی گرامر میں پڑھیں گے تو ان میں سے بہت سارے بچوں نے پہنے نئے نئے کپڑے و احضیتن جدیدتن اور نئے نئے جوتے حضاء ان کی جمعہ احضیتن جوتوں کو بولتے ہیں نئے نئے جوتے پہنے و قلانسہ جمیلتن اور اچھی اچھی ٹوپیاں ٹھیک ہے قلانس قلنس ہوتنے کی جمعہ جمیلہ خوبصورت اچھی اور اچھی اچھی ٹوپیاں پہنیں و رعات ہم امہات ہم ٹھیک ہے رعات ہم دیکھیں رعا رعایا رعاو رعات واحد منص غائب کا سکھا ہے ٹھیک ہے اور دیکھا رعات کا فائل ہے امہات یعنی بچوں کی مااؤ نے ان کو دیکھا ہم ان کو رعات ہم ان کو دیکھا امہات ہم ان کی مااؤ نے فا تو فرحنا فرح فرح unos جمعہ منص غائب کا سکھا تو وہ سب خوش ہوئیں یعنی تو ماں خوش ہوئیں بهم ان کو دیکھ کر باقہ درجمہ کریں ہم ان کو دیکھ کر ٹھیک ہے بهم ان سے یا ان کو دیکھ کر خوش ہوئیں و قدم لهم آباؤهم و اقاربوهم جائزت العیدی قدم یقدموں کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا لہم ان کو اور ان کو پیش کیا ان کو دیا بچوں کے ابو جو تھے وَاقَارِبُهُمْ اور ان کے رشتداروں نے بچوں کے ابو اور بچوں کے رشتداروں نے ان کو پیش کی کیا جائزت العیدی عیدی جائزت العیدی بولتا ہے جو عیدی عیدی ملتی ہے جائزہ بولتے ہیں انعام کو عید بالتے ہیں عید عید کا انعام تو ٹھیک ہے عیدی اردوم ہم عیدی بولتے ہیں آپ کے پاس کتنی عیدی غٹی ہوئی ہے تو عربی میں جائزت العید بولتے ہیں کہ عید کا انعام کیا ہوا عیدی کیا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم تر جsterہ اب دیکھری عیدی دینے کے لیے کیا آتا ہے ورڈ قدا جائزت العید یہ آتا ہے یعنی اگر آپ اس کو یود کر سکتے ہیں میں نے پیش کی میں نے دی تو قدم تو تمہیں دی تو لگا کر سکتے ہیں آپ عیدی جائزت العید قدم تو لگا جائزت العید میں نے تمہیں عیدی دی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وَكَانَ وَلَدٌ يَتِيمٌ تَخْدِمُ أُمُّهُ فِي بَيْتِ سَعِيدٍ یہاں پر دیکھیں فِي بَيْتِ یہاں پر ایک زیر ہونا چاہیے یہ دو جو تنوین غلط ہے کیونکہ یہ مضاف بننا ہے اور ایک یتیم بچہ تھا وَكَانَ وَلَدٌ يَتِيمٌ اور ایک یتیم بچہ تھا تَخْدِمُ أُمُّهُ فِي بَيْتِ سَعِيدٍ کی جس کی امی کام کرتی تھی سعید کے گھر میں خدم یخدمو خدمت کرنا نوکری کرنا کام کرنا جسے مثال کے طور پر بواہ ہوتی ہیں کام کرتی ہیں گھروں میں جا کر صاف صفحہی کا کام کرتی ہیں اور دوسرے بہت سارے کام رہتے ہیں گھروں میں تو ایک یتیم بچہ تھا اس کے میں کیا کرتی تھی تَخْدِمُ خدمت کرنا سرویس دینا اس کے میں سرویس دیتی تھی اور خدمت کرتی تھی کام کرتی تھی کام کرنا ترجم اچھا ہے بلکل اس کے میں کام کرتی تھی سعید کے گھر میں وَلَيْسَ عِنْدَهُ لِبَاسٌ جَدِيدٌ وَلَيْسَ اور نہیں تھا عِنْدَهُ اس کے پاس لِبَاسٌ جَدِيدٌ نیا جوڑا اس کے پاس نیا لباس نیا جوڑا نہیں تھا تھا کہ درجمہ خود ہی کریں گے وَلَا حِزَاُن جَدِيدٌ اور ناہی نیا جوتا تھا وَلَا قَلَنْسُوَةٌ نَظِیفَةٌ اور ناہی صاف ٹوپی تھی نظیفہ بولتے ہیں صاف کو صاف ستری یعنی ٹوپی تو تھی لیکن کوئی صاف ستری بہت اچھی ویسی ٹوپی نہیں تھی تو اس نے کیا کیا فَغْتَ سَلَا چنانچہ اس نے بھی غسل کیا عید کے دن وہ بھی اچھی طرح نہاید ہویا اس نے غسل کیا وَلَا بِسَا اور اس نے پہن لیا لِبَاسَهُ الْقَدِيمَ اپنا پرانا جوڑا اپنے پرانے ہی کپڑے اس نے پہن لیا لباس بولتے ہیں کپڑوں کو الْقَدِيمَ پرانے اس نے اپنے پرانے کپڑے پہن لیا وہ کپڑے کیسے تھے وَقَدْ تَشَقَّقَ تَشَقَّقَقَ کا مطلب ہوتا ہے فَت جانا اور وہ پھٹے ہوئے تھے یعنی وہ لباس وہ جوڑا وہ کپڑا کیا تھا وہ پھٹا ہوا تھا تشققہ کا پھٹ جانا ماضی ہے دیکھیں یہ تشققہ کا یہ تشققہ تشققن بابِ تفاعل سے اور وہ پھٹا ہوا تھا وَلَبِسَ قَلَنْ سُوَتَهُ الْقَدِيمَ تَ اور اسی طرح اس نے پہنی قَلَنْ سُوَتَهُ اپنی ٹوپی الْقَدِيمَ تَ پرانے اور اس نے اپنی پرانی ٹوپی پہن لی اور ٹوپی کی کیا لیت تھی وَقَدْ تَوَسَّخَتْ اور وہ گندی تھی گندی ہو گئی تھی تَوَسَّخَتْ کا مطلب ہوتا ہے گندہ ہو جانا ہے یہ بھی فعل ماضی ہے ٹھیک ہے موانس ہے قلنس ہوا اس لیے وہ تَوَسَّخَتْ موانس آیا ہے وَقَدْ تَوَسَّخَتْ اور وہ گندی ہو گئی تھی وَقَانَ يَنظُرُ إِلَىٰ أَطْرَابِهِ وَإِلَىٰ أَوْلَادِ الْأَغْنِيَائِ بِغِبْطَةٍ وَخَجَلٍ وَقَانَ يَنظُرُو اور وہ دیکھ رہا تھا الَا اطْرَابِهِ اپنے ہمجولیوں کو تِرْبُن جم اطراب ہوتا ہے جو اپنی عمر کے لوگ ہوتے ہیں اپنے جو ہے اس کے لوگ ہوتے ہیں عمر کے لوگ ہوتے ہیں ہمجولی ہوتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے تو ان کو دیکھ رہا تھا اطراب اپنے ہمجولیوں کو دیکھ رہا تھا وَإِلَىٰ أَوْلَادِ الْأَغْنِيَائِ غَنِيُن جَمْعَغْنِيَا مَالدار اولاد بچے اور مالداروں کے بچوں کو دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے جہاں پر بھی دیکھنا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا الَا یوز کرتے ہیں غور سے دیکھنے کے لیے نظرہ انظر یوز ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا تھا اپنے ہمجولیوں کو اور مالداروں کے بچوں کو بِغِبْتَتِن رَشْك کے ساتھ ٹھیک ہے رَشْك بولتا ہے رَا شِين کَاف رَشْك بولتا ہے بِغِبْتَتِن رَشْك کے ساتھ رَشْك بھری نگاہوں سے یعنی رَشْك کسی کہتا ہے رَشْك یہ ہوتا ہے کہ بھئی کاش ہمارے پاس بھی یہ سب نعمتیں ہوتی بھئی اس کے پاس اتنا اچھا جوڑا یہ ایڈیڈاس کے یا پھر جو ہے اس کے پاس جھوتے ہیں تو میرے پاس بھی ایسے ہوتے تو رَشْك سے دیکھ رہا تھا وَخَجَلِن اور شِرْمِن دگی کے ساتھ خجر بولتا ہے شرمِن دگی اسے شرمِن دگی بھی ہو رہی تھی کہ عید پر سب نے نئے کبڑے پہنا ہوا میرے پاس تو نئے نہیں ہے سب کے پاس نئی ٹوپی ہے میرے پاس پرانی ہے تو وہ دیکھ رہا تھا رَشْك کے ساتھ وَخَجَلِن اور شِرْمِن دگی سے وَكَانَتْ أُمْهُ مَحْزُونَتًا اور اس کی امی بھی غمزدہ تھی محزونہ بولتا ہے غمزدہ کانت تھی امہ اس کے امی محزونتن غمزدہ دیکھیں کانا کا اسم امہ کانا کی خبر محزونتن ٹھیک ہے کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے اس کی امی بھی بہت غمگین تھی تذکر اباہو اور وہ یاد کر رہی تھی اس کے پاپا کو یعنی اپنے شوہر کو اپنے ہزنین کو یاد کر رہی تھی کہ کاش آج اس کے ابے والدے اس بچے کے یعنی کاش میرے ہزنین ہوتے تو وہ بہت ہی اچھے اس کو کپڑے دلاتے جوٹے دلاتے توپے دلاتے تو وہ یاد کر رہی تھی تذکر یہ جو رہی آپ کرنا تذکرہ وہ یاد کر رہی تھی اسے maximize کا مطلب ہوا اس کے اب舞 کو کس کے بچے کے ابو کو یعنی اپنے ہزنین دوے اپنے ہی ہزبینڈوں کو اپنے ہی شوہروں کو یاد کر رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ